نمسکار میں ہو دویہ بیہاری نیوز میں آپ کا سواگت ہے آج ہے آج جنوری دن سوم وار خبرکیوں بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرکھیوں پر پنچائت پرتنیدیوں کے ماندے میں ہوگی برہوتری موینول حکسٹیریم کے حالات کو دیکھ اس پولف گنزباز نے لگائی فٹکار منوز وازپی کی چپل نے بدلی پنکستری پارٹی کی قسمت بیہار میں یہاں ہو رہی ہے ان بارت جنوں کے لیے اگنی بیر کی بحالی اب دیل یاثرہ کی دوران خویا ہوا سامان ایسے ملے گا واپس اب چلیے بڑھتے ہیں بیہار کے اب تک کی پتیس بری خبروں کی اور وستار انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ میں 291 رکت پدوں پر نکلی بھرتی انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ مومبائی ریجن کی اور سے سپورٹس کوٹا کے تحت انسپیکٹر اسٹینو گرافر ٹیکس اسسٹینٹ سہیت انہے پدوں کیلئے 291 رکت پدوں پر بھرتی نکالی گئی ہے ایسے میں وہاں لوگ اس کے لئے آویدن کرنا چاہتے ہیں وہ آفیسر ویب سائر انکم ٹیکس مومبائی.jov.in پر جا کر آن لائن طریقے سے آویدن کر سکتے ہیں بتا دے کہ اس کے لئے آویدن کرنے کے انتیم تاریخ 19 جنواری 2024 تک نردھاریت کی گئی ہے وہیں اگر سیکشنک یوگتہ کی بات کرے تو اس بھرتی میں سامل ہونے کے لئے امیدواروں نے پد انوصار میٹرکولیشن یا سمککچ باروی بیچلر اتن کی ہو اور ساتھیں سپورٹس کوٹا کے تحت نردھاریت یوگتہ حاصل کی ہو امیدواروں کی نیونتم آئی ہو 18 ورس اور ادھکتم آئی ہو پد انوصار نردھاریت کی گئی ہے جس سے جوری ادھکتم جانکاری کے لئے ایک بار امیدوار جاری کیے گئے نوٹیفیگیشن کو جلیل دے گی پنچائت پرتی ندیوں کے ماندے میں پنچ ایوم پنچوں کے اس ریسٹ منڈل کے دوارہ سسٹا چار مراقات کی گئی ہے اس دوران سبھی کے دوارہ مکھے منتری نیتیز کمار کے سامنے اپنی اپنی سمسنیاں رکھی گئی دیسے سننے کے بعد مکھے منتری نیتیز کمار نے کہا کہ راجے میں پنچائتی راج ویوستہ کو بہتر بنانے کے لئے کئی قدم اٹھائے گئے ہیں ورس دوزار پانچ میں سرکار میں آنے کے بعد پنچائتی راج ویوستہ کو بہتر کیا گیا ہے پنچائتی راج سنسناؤں ایوم نگر نکائیوں کے چناب میں محلاؤں کو 50% تک کا آرکھ چندیا گیا ہے گاؤں گاؤں تتھا ٹولوں میں پکی گلی نالی کا نرمان کروائے گیا ہے ہر گھر تک نل کا جل پہنچایا گیا ہے ہر گھر تک بجلی پہنچا دی گئی ہے سبھی پنچائت کے بارڈوں میں سولر سٹریٹ لائٹ لگایا جا رہا پنچائت سرکار بھون کا نرمان کروائے جا رہا ہے ایسے میں آپ سبھی جن پرتیندیوں سے میرا آگرہ ہے کہ سماد میں سبھی کو ساتھ لے کر چلے اور سمسیاؤں کا سامادھان کریں سیم نتیس نے کہا کہ آپ سبھی لوگ بہتر ڈھنگ سے کام کرتے رہے آپ سب نے جو مانگ کی ہے اس کے آدھار پر مکھیا اوپ مکھیا وارڈ صدق سیت تھا سرپنچ اوپ سرپنچ ایوم پنچ کے ماندے میں سممان جنک مردھی کی جائے گی بہار پیٹر میں آج ہم بات کریں گے چنڈی استھان ویرات پور کے بارے میں سہرسام ازد چنڈی استھان مندر دیوی سکتی کو سمر پیت دیش کے پرمک سکتے پیٹھوں میں سے ایک ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ مندر ہجاروں ورس پرانا ہے اور ماں چنڈی یہاں سویم افترت ہوئی تھی اس مندر کا اتحاس مہا بھارت کال سے جرا ہوا ہے جب پانڈب نرواسن کال میں تھے تو انہوں نے یہاں رکھ کر ماں چنڈی کی پوجہ ارچنا کی تھی چنڈی استھان ویرات پور ایک دیویگ ایوم چمت کارک مندر ہے اور ایسا دیکھا گیا ہے کہ ماں کی پوجہ ارچنا کے دوران چڑھایا جانے والا جل کہاں جاتا ہے اس کی جانکاری آج تک کسی کو نہیں مل پائی ہے پڑا تطوی بھاگ دوارا دو بار سرویکشن کیا گیا ہے سرویکشن میں ہجاروں ورز پورانے اپسیز بھی ملے ہیں خودائی سے یہاں پرمان ملا ہے کہ مندر ہجاروں ورز پورانا ہے اور لوگوں کے آستھا کا پرموک کیندر ہے 11 جنوری کو بیہار میں یہاں لگ رہا روزگار ملہ اگر آپ روزگار کی تلاس میں ہے تو یہ خبر آپ کے لیے ہے بتا دے کہ بیہار کے سیوان کے جلانے بندن ایوم سہ پرامر سے کیندر میں روزگار ملہ کے ذریعے بیروزگاری واؤں کو جاوب مہیا کرانے کے لیے بتا دے کہ اس روزگار ملہ کے شروعات صبح 10 بجے سے ہوگی جو کی سام 4 بجے تک چلے گی اس میں بھاگ لینے کے ایک چکمی دوار کے پاس باربین کے ساتھ ساتھ ایٹی آئی یا ڈپلومہ کے ڈگری ہونی آنی بارے ہیں وہی روزگار ملہ میں بھاگ لینے والے یوان کو جروری کاغجات کے ساتھ دے کر آئیوجن استھل پر پہنچنا ہوگا جس میں دستہ ویج کی فوٹو کاپی جیسے آدھار کار یوگیتہ پرمان پتر پاسپورٹ سائج فوٹو پین کارڈ اور اکیڈمک پرمان پتر سامن کوچنگ میں پڑھانے والے سرکاری سکچکوں کو لے کر کے کے پاٹھک نے جلوں سے مانگی جانکاری بیہار کے سرکارے سکولوں میں پڑھانے والے ویسے سکچک جو پرائیویٹ کوچنگ سنسطانوں میں بھی پڑھانے کا کام کرتے ہیں ان کو لے کر بیہار سرکار کا سکچا ویباہ کے اپرمکھیت سچیب کے کے پاٹھک کے دوارہ راجی کے سبھی جلوں کے ادھیکاریوں کو پتر لکھ کر ایسے سکچکوں کی جانکاری مانگی گئی ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ کے کے پاٹھک کے دوارہ سرکارے سکچکوں کو نیجی کوچنگ سنسطانوں میں پڑھانے جانے اسے منع کر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کئی ایسے سکچک ہیں جو یہ کام ابھی بھی کر رہے ہیں ایسے میں ان سکچکوں پر سکنجا کسا جا سکے اس کے لئے سبھی جلوں کے ڈی ایم سے دس جنوری تک نیجی کوچنگ سنسطانوں میں پڑھانے والے سرکاری سکچکوں کا ویبرن مانگا گیا ہے ایسے میں اگر گلت جانکاری دی جاتی ہے تو ہیڈ ماسٹر اور ادھیکاریوں کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی وہی کوچنگ پڑھانے والے سکچکوں کی نوکری بھی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ہی سکچا ویبھاگ کی اور سے اسے سبھی ہیڈ ماسٹر کو یہ بھی سنسط کرنے کو کہا گیا ہے کہ کوئی بھی سکچک کوچنگ سنسانوں میں پڑھانے نہ جائے پنچائیتی راج ویبھاگ نے اتنے کروڑ کے اوپیوگیتہ پرمان پتر کو لے کر دکھائی سکتی ہر حال میں اوپیوگیتہ پرمان پتر بھیجنے کو لے کر سبھی جلال ادھیکاریوں کو بیہار پنچائیتی راج ویبھاگ دوارہ نردیش دیا گیا ہے اسے سمبندیٹ ڈی ایم ڈی ڈی سی سجلہ پرشت کے مکھے کارپالک ادھیکاری کو بھیبھاگ کے اوپر مکھے سچیب مہیر کمار سنگھ نے پتر بھیجا ہے اس پتر کے انصار ابھی بھی ویتیہ ورس 2022 تیس تک آبانٹیت 26182 کروڑ 83 لاکی راسی کا اوپیوگیتہ پرمان پتر لنبیت ہے ساتھی 108 کروڑ 13 لاکی راسی کا ڈی سی بیل بھی جمع کرنا باقی ہے جلو کے ادھیکاریوں کو اپر مکھے سچیب دوارہ کہا گیا ہے کہ راسی جمع کرنے کے بعد پرانی یوج ناؤ بی آر جی ای پارس بی وائی ویت آئیوگ تیرہ ویت آئیوگ تریتیہ راج ویت آئیوگ چطورت راج ویت آئیوگ کی راسی کا انتیم انکچے انکیچن کرتے ہوئے ریپورٹ مہالیخہ کار کو جمع کرانا سنستت کرے ساتھی پنچائیتی ویبھاگ کے اپر مکھے سچیب کو پرادی کرت کرنے کے اپنے پرانے آدیس کو بھی ویبھاگ نے اپیوگتہ پرمان پتر پر ہستاکچر کرنے کو لے کر واپس لے لیا ہے موینولہ کے سٹیڈیم کے حالات کو دیکھ کر اس پورو گیندواز نے لگائی فٹکار کرکیٹر وینگٹیز پرسادوارہ بدحال ویبستہ اور پٹنا ایسیت موینولہ کے سٹیڈیم کے بدھر حالات کو دیکھ کر ناراضگی جتائی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ پٹنا کے سٹیڈیم میں رنجی ٹروفی کا مقابلہ بیہار اور ممبئی کے بی چل رہا تھا اس میچ کے ویڈیو کو دیکھ کر بیہار کرکٹ آسوسییشن کو پورو گیندواز نے جم کر پھٹکار لگائی ہے انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اس ویکارے ہیں رنجی ٹروفی بھارت کی پرموگ گھرے لوگ پرتیو گیتا ہے اور اب سمیہ آ گیا ہے کہ سبھی ہدھارک اس کے مہتر کو سمجھیں دادے سنگ دوارہ اس میں سدھار نہیں کرنے کا کوئی واجب کارن سمجھ نہیں آتا اب ریل یاترہ کے دوران کھویا ہوا سامان ایسے ملے گا واپس کئی بار یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ریلویس سے یاترہ کرنے والے یاتریوں کے سامان یاترہ کے دوران ٹرین میں کہیں کھو جاتے ہیں جس سے یاتریوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے یدی آپ کے ساتھ ہی ایسا کبھی ہوا ہے تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج ہم آپ کو ایک ایسے ویب سائٹ کی جانکاری دینے والے ہیں جس سے آپ کا کھویا ہوا سامان بھی واپس مل جائے گا آپ کو بتا دے کہ یاترہوں کی ان پریشانی کو دیکھتے ہوئے ویسٹرن ڈیلوی مسن امانت چلا رہا ہے پہلے جب کسی یاتری کا کھویا ہوا سامان ملتا تھا تو اسے مال کھانے میں ڈال دیا جاتا تھا لیکن اب اس مسن کے تحت اس ملے ہوئے سامانوں کو مسن امانت نام کی ویب سائٹ پر ڈالا جائے گا اس ویب سائٹ کی مدد سے آپ اپنے سامان کو ڈھون کر اسے ویریفائی کروا سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ویسٹرن ڈیلوی کے آدھیکارک ویب سائٹ wr.indian ڈیلویز.gov.in پر جانا ہوگا فریحہ آنے کے بعد پیسنجر end فریڈ سیوہ کے آپسن پر کلک کریں اس کے بعد مسن امانت rpf کے ٹیپ پر کلک کر کے آگے کی پرکریہ پوری کریں منوج واجپے کی چپل نے بدلی پنکستری پارٹھی کی قسمت بہار کے لال اور بولی ووڈ کے جانے مانے ابھی نہیں تھا پنکستری پارٹھی لوگ پریہ سو آپ کی عدالت کے کٹ گھرے میں انڈیا ٹی وی کے چیئر میں ایوہم ایڈیٹر ان چیف رجل سرما کے سوالوں کا سامنا کرنے اُدھرے اس دوران انہوں نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ہوتل میں رسوئی کا کام کیا کرتے تھے پہلے تو وہاں ٹرینی تھے لیکن 6-7 مہینے الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں رہنے کے بعد انہیں سوپروائزر بنا دیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے قسمت منوج واجپے کے چپل سے آگے بڑی ہے دراصل رجل سرما نے سوال کیا کہ آپ نے وہاں بھی سرارت کی منوج واجپے کے جوتے چھوڑا لیے اس کے جواب میں پنکستری پارٹھی نے کہا وہ تو گروہ بھکتی میں اٹھائے تھے آپ چاہتے ہیں کہ گروہ کی نسانی کچھ رہ جائے تو گروہ جی ہوتل چیک آؤٹ کر کے چلے گئے تھے اور ان کا ایک ربر کا سلیپر چھوڑ گئی تھی تو ہاؤس کیپنگ والے نے مجھے بتایا میں ان کے روم میں سروس کرنے کیلئے گیا تھا پیٹ چھوا اور بولا آپ کو کوئی دکت ہو جائے تو بتائیں جو کھانا چاہیے مجھے بتائیے گا اس لئے میں بولا جو چپل ان کی چھوڑ گئی ہاؤس کیپنگ میں مجھے دے دے میں کم سے کم گروہ کے خراؤں میں پیر ڈالنے کی ٹیکٹس تو کروں تو اس لئے میں لے آیا تھا اسے چپل نے میری تقدیر بدل دی اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس دوران اپنے آنے والے فلم میں اٹل ہوں کے ساتھ کئی منورنجک اور انسونے کسے بھی سنا بہاری پہچان میں آج ہم بات کریں گے جگجیون رام کے بارے میں جگجیون رام جنہیں سہپون روپ سے بابو جی بھی کہا جاتا تھا ایک بھارتی راج نیتے گیت اتھا بھارت کے پراثم دلت اپردھان منتری ایوام ایک مہان سوات انتر وطہ سینانی اور راج نیتہ سمویدھان سبا کے سدر سے تھے اٹھائی سار کے عمر میں ہی 1936 میں انہیں بیہار ویدھان پریشت کا سدر سے نامانکت کر دیا گیا تھا جب گورمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تیت 1937 میں چناؤ ہوئے تو بابو جی ڈپریسٹ کلاس لیگ کے امیدوار کے روپ میں نیر ویرود ایمیلے چنے گئے تھے بعد میں وہ مہاتمہ گاندھی کے سوینے اوگیا آندولن میں جیل گئے وہ انگریجی و بنگالی کے ساتھ ساتھ ہندی و سنسکریٹ میں بھی ماہر تھے اپنے ویدیارتی جیون میں بابو جی نے ورس 1934 میں کلکتہ کے ویبن جلوں میں سنت رویداز جینٹی منانے کے لیے اکھل بھارتی رویداز مہا سبھا کا گھٹن کیا تھا انہوں نے دونے سنسطانوں کا گھٹن کیا پہلا کھیتیر مزدور سبھا اور دوسرا بھارتی دلیت ورگ سنگ ورس 1946 میں پنڈیت جوہا لال نیرو کے نیتریت میں گھٹت پراثم لوگ سبھا میں بابو جی نے سرم منتری کے روپ میں دیش کی سیوہ کی اور اگلے تین دسکوں تک کانگریس منتری منتر کی صوبہ بڑھائے جگ جیون ڈام ان میں سے ایک ایسے مہان ویکتی ہیں سرم ریلوے جس بھی منترالے کا دائت بابو جی کو دیا گیا تھا اس کا صدیب کلیان ہی ہوا ہے بائیومیٹرک ستیапن ہوگا فیل تو فوٹوگراف آدھار اور qr کوٹ سے ہوگا ملان بیہار لوگ سیوہ آئیوں کے تیت بہار سکچکوں کا بائیومیٹرک ستیапن کا کارے جلا سکچہ پتاریکاری کاریالے کے دوارہ بری ہی تیدی سے کیا جا رہا ہے نیکنے ستیапن کے دوران کئی ابھیارتی ایسے ہیں جن کا بائیومیٹرک ملان نہیں ہو پا رہا ایسے میں اب ان سکچہ کا بھیارتیوں کے لیے سکچہ ویبھاکیا پر مکھے سچیب کے کے پاٹھا کے دوارہ ایک آدیس جاری کیے گئے ہیں اس کے انسار یادی بائیومیٹرک تھم ایمپریسن کا ملان نہیں ہو پا رہا ہے تو فوٹوگراف کا ہو بہو ملان کیا جائے اس کے بعد آدھا نمبر سے OTP پرابت کیا جائے اور پھر QR کوڑ سے ابھیارتیوں کا ستیапن کرایا جائے معلوموں کے انگوٹھا سے سمبندیت بائیومیٹرک ملان نہیں ہونے کے کارن سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ کچھ ابھیارتی مہلائیں جو کی گرینی بھی ہے ان کے گھر کے کاریوں کو کرنے کے دوران انگوٹھے چکنے ہو جاتے ہیں یا پھر سبجی کاٹنے کے دوران رکھنے ہو جاتے ہیں جس وجہ سے بائیومیٹرک کے دوران انہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پر رہا ہے وہیں اب سکچھا بیبھا کے سادے سے کئی سکچھا ابھیارتیوں کو رہات کی سانس ملی ہیں ورلڈ کلاس اسٹیشن اور موڈل بس اسٹینڈ کے ساتھ موتیہاری کو ملی بڑی سوگات بیہار کے پوروی چمپارن جلے کو ایک بڑی خوش خبری ملنے والی ہے دراصل موتیہاری جنگسن کو سرکار دوارا ایک بڑی سوگات دی گئی ہے جس کے تحت یہاں ورلڈ کلاس اسٹیشن اور موڈل بس اسٹینڈ کی سوگات ملے گی آپ کو بتا دے کہ موڈل بس اسٹینڈ کے لیے چینی جمین کا نیرکشن کا ریلوے سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمن اور موتیہاری سانسد رادہ موہن سنگھ دوارا جروری جیسا نردیس دیے گئے ہیں ساتھی سرکاری بس اسٹینڈ میں سدھار کرنے کی بات بھی سامنے آئی ہے بس اسٹینڈ کو موڈل بس اسٹینڈ بنایا جا سکے اس کے لیے کنڈری اوجہ ویبھاگ دوارا رقم اپلبد کروائے جانے کی بات بھی سامنے آئی ہے بیہار میں یہاں ہو رہی ہے ان بارہ جلوں کے لیے اگنی بیر کی بحالی اگر آپ بھی اگنی بیر بننے کی اکشہ رکھتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے ہے بتا دے کہ سینہ بھرتی کاریال ہے کٹیہار کے دوارا آرمی کیم کے گھڑوال میدان میں 8 سے 13 جنوری تک الگ الگ پدوں کے لیے اگنی بیر سیوہ بھرتی کے پرکریا شروع ہو رہی ہے جس کے تحت سولجر ٹیکنیکل نرسنگ نرسنگ بیٹنری کے لیے 8 جنوری اے آر او کٹیہار کے انترگت 12 جلہ اور اے آر او مزفرپور کے 8 جلہ 9 جنوری آر او رانچی کے 24 جلہ اور 9 جنوری آر او داناپور کے 7 جلہ ایوہم 10 جنوری اے آر او گیا کے 11 جلہ کے ابھیارتی یہاں پہنچیں گے اسی پرکار سپاہی فارما کے لیے اے آر او کٹیہار کے 12 جلہ اے آر او مزفرپور کے 8 جلہ اے آر او رانچی کے 24 جلہ اے آر او داناپور کے 7 جلہ اور آر او گیا کے 11 جلہ کے یوہ شامل ہوں گے اس بھرتی پرکریا کو لے کر بھرتی ندیسک کرنل ڈی بی سنگھ کے دوارہ جانکاری دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ کٹیہار اے آر او 12 جلہ کو کور کرتا ہے ایسے میں اس بھرتی کے لیے 14000 صدق ابھیرتیوں نے ریجسٹریشن کروایا تھا لیکن 17 سے 26 اپریل 2023 کے بیچ آئیوجت کی گئی پرکشہ میں پاسوے ابھیرتیوں کو بھی یہاں بلائے گیا ہے بیہار میں ابھی اور گرے گا پارا نئے سال میں بیہار کے لوگوں کو تھنڈی میں پرچند روپ کا سامنا کرنا پر رہا ہے ایسے میں بارس ہو جانے کے بعد کئی لاکھوں میں تاپمان میں بھاری گراؤت درج کی گئی ہے فیلحال کو دنوں کے لیے بارس سے رہات ہے لیکن کوہاسی اور تھنڈی سے فیلحال رہات ملنے کا کوئی انمان نہیں ہے جبکہ آنے والے دنوں میں تاپمان میں دو سے تین ڈگری سلسلس کے گراؤت ہونے کا آثار ہے موسم ویگیانک ڈاکٹر آسیس کمان نے بتایا ہے کہ ایک اور تازہ پستی میں وچھوب آٹھ جنوری دوہجہ چوبیس سے اتر پستیم بھارت کو پرباوت کرنے کی سمبھاونا ہے جس کے فلسورو بیہار کے تاپمان میں دو سے تین ڈگری کے گراؤت اور بارس ہونے کی پربل سمبھاونا ہے بتا دے کہ آئی ایمڈی بیہار کے دوارہ جاری کیے گئے پوروہ نمان کینوسار آج راجے کے ادھیکانس بھاگوں میں ایک یا دو اسطحانوں پر گھنا کوہرہ چھائے رہنے کی سمبھاونا جتائی گئی ہے موسم بھاگ کے اور سے اس کو لے کر یلو الڈ بھی جاری کیا گیا ہے نیپال کے اور سے لائی جا رہی چھے سو بوتل سراب برامت بیہار میں پورن روپ سے سرابندی ہے اسے تو ہم سبھی واقف ہے لیکن اس کے باوجود بھی آئے دن سراب تسکری سے دورے معاملے سننے کو ملتے رہتے ہیں حالانکہ ان پر نکیل کسنے کے لئے اتفاد بھاگ کی اور سے کئی کوسوس کی جا رہی ہے بتا دے کہ تاجہ معاملہ بیہار کے مدوپور کے لالو نگر تین وٹیا کے پاس کا ہے جہاں مدوبنی کے ساہر گھار تھانا پولس کے دوارہ گستی کرنے کے دورہ نیپال سے آ رہی ایک آٹو سے چھے سو بوتل سراب برامت کیے گیا ہے اور ساتھ ہی آٹو کو بھی جبت کر لیا گیا ہے وہیں اس معاملے میں پولس کے دوارہ تھانے میں اگیات سرابی کارا کاروباری کے ورود پراتمی کی درج کر کے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے بتا دے کہ اس بات کی جانکاری تھانا بیہار کا یا موڈل پورے دیش کے لیے بنا مثال بیہار ایک بار پھر سے پورے دیش کے لیے مثال بن چکا ہے دراصر بیہار کے سرکاری بھبنوں پر سولر پلیٹ لگے ہیں اور بیہار کے اس موڈل کو پورے دیش میں لاغو کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے راجے کو اس موڈل کو لے کر کن سرکار دوارہ جروری دیشہ نردیش بھی جاری کیے گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ بیہار میں یا موڈل جل جیون ہریاری کے تحت لاغو ہے سرکار دوارہ بجلی کی خپت کرنے کے لیے اور سولر انرجی کو بڑھاوا دینے کے لیے لاغو کیا گیا ہے ساتھ اس یوجنا کو لاغو کرنے کے لیے سرکاری بھبنوں کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سنسطانوں کو بھی پروچاہیت کیا جا رہا ہے دلی میں گنتنتر دیوست کارکرم میں سامل ہوں گی سفائی کرمی بیہار کی رازدھانی پٹنا کے سوکستہ میں اپنا ایک الگ مقاما ستھاپت کرنے والی محلاؤں کی ٹیم سوکچاگینی اپنی اپنی اپستیتی گنتنت دیوست کے موقع پر دلی کے پریڈ میں ویسے ستیتھی کے روپ میں سامل ہو کر درج کروائیں گی رتادے کی ایسا پہلی بار ہو رہا کہ پٹنا کے سفائی کرمیوں کو دلی کے پریڈ میں سامل ہونے کا موقع ملا ہے رسل اس سال گنتنت دیوست پریڈ میں کیول محلہ ہی کرتوے پت پر سبھی گتویدھیوں میں بھاگ لینے والی ہیں اس کے لیے پٹنا نگر نگم سے بھی محلاؤں کی لسٹ مانگی گئی تھی جس کے بعد نگم کے دوارہ سبھی سوکچاگینی محلاؤں کا نام بھیجا گیا تھا جس میں سے چار محلاؤں کا چین کیا گیا ہے جن کا نام رانی دیوی تیتری دیوی رنکو دیوی اور اندو دیوی ہے یہ سبھی محلہ سفائی کرمی پٹنا نگر نگم میں ورس دوہ داری کس سے کام کر رہی ہیں اور اب یہ گنتنت دیوست کے پریڈ میں بھی سامل ہوں گی بھاچپا پردیس ادھیکش کی کئی موچا کے نیتاؤں کے ساتھ کی بیٹھک بیٹے دن رویوار کو بیہار بیجے پی پردیس ادھیکش سمرار چودری کے دوارہ بھارتی جنتہ پارٹی کے بیہار کے ویبن موچا کے ساتھ سیوکت بیٹھک کی گئی ہے جس میں انہوں نے یوہ محلہ او بی سی کسان آدھی موچوں کا نیے سال کا ٹاسک دیا ہے 25 لاکھ یوہ مدداتاؤں کو بھاچپا سے جوڑ یوہ سانسد یوہ سممان کے ساتھ ہی سویم سہیتہ سموں کی محلاؤں کے لیے بیچ جا کر انہیں کنڈر کی یوجناؤں کے بارے میں جانکاری دی انہوں نے کہا کہ دیس نے پردھان منتری نرینڈ موڈی کے جم میں جتنے بھی کام سوپے گئے تھے اپنے پونے دس سال کے کارے کال میں اسے انہوں نے پورا کیا ہے اب ہم سب کو دوزہ چوبیس کے عام چناب کے بعد ایک بار پھر انہیں بھاری بہومت سے پردھان منتری بنانے کا سنکل پلینا ہے مول پارٹی کے لوگ چناب کارے میں لگے ہیں اس لیے بھاجپا کے ویبین موڈچا کا الگ الگ چھیتر میں اپنے اپنے دائتووں کا نرواہ کرنا ہے یوہ موڈچا یوہ دیویشن کرے محلہ موڈچا کے سہیوک سے یا دونوں مل کر یوہ یوپتی سممیلن کرے یوہوں کے بیٹ جائیں یوپی ایسی بی پی ایسی نیٹ یا انجینئرنگ میں بڑھیا کرنے والے یوہوں یوکتیوں کو سممانت کرے یا یوجناک کیول راج سرکار ہی نہیں ملکی بھارے سرکار کی بھی ہے کنز سرکار اس کے لیے راسی دیتا ہے کنز سرکار اس کے لیے راسی دیتا ہے اور کنز کے بینکوں سے اس کا ویت پوسن ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ اوہ سی موڈچا دلت یا آم بیٹ کر یوہ سمواد کرے دلت پستیوں میں ایک راتری پرواس کے کارکرم کو بھی پھر سے شروع کرے ایسی جاتیاں جو بھاجپا سے پوری طرح سے جری ہوئی نہیں ہے پردیس کے کسی خاص چھیتر تک سمٹی ہوئی ہیں انہیں بھاجپا سے جوڑنے کی ضرورت پی ایم نریندر موڈی کے بیہار دورے پر جدیوں کا تنجھ لوگ سبا دوزہ 24 کو چناب کو لے کر بھاجپا کے تین بھرے نیتاؤں پی ایم نریندر موڈی امیت سا اور جے پی نڈڈا کے دس کارکرم بیہار میں ہونے والے ہیں ایسے میں تیرہ جنوری کو بیہار کے بیتیاں میں پردھان منتری نریندر موڈی کا کارکرم ہونے والا ہے جس کو لے کر جدیوں کے راجز سبھا سانسد وسست نارائن سنکے دوارہ تنجھ کسنے کا کام کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سبھی دل اپنا پرچار انہوں نے کہا ہے کہ سبھی دل اپنا چناؤ پرچار تو کچھ نہیں ہونے والا ہے انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا مددہ آج دیس میں مہنگائی اور بیروچگاری کا ہے مانیپور میں اتنی بری گھٹنا ہوئے پردھان منتری ایک بار بھی وہاں کا دورہ نہیں کیے یہاں تک کہ میزورم ویدھان سبھا چناؤ میں بھی پرچار کرنے نہیں گئے بتا دے کہ بیجے پی کے برسٹ نیتاؤں کی بیہار پر وسیش روپ سے نظر ہے کیونکہ بیہار میں لوگ سبھا کی 40 سیٹے ہیں 2019 کے چناؤ میں بیجے پی نے یہاں بہتر پردرسن کیا تھا اور اب بیجے پی اسے پردرسن کو دھوہرانا چاہتے ہیں دربھانگا ایمز کے نرمان کو لے کر سنجیہ کمار جھا کا بیان جل سنسادن و سوچنا ایم جن سپرک منتری سنجیہ کمار جھا کے دوارا ایکس پر ٹویٹ کر کہا گیا ہے دربھانگا میں ایمز کا نرمان ہوئی ہم سب کی ساجہ ایکچھا ہے یہ اچھی بات ہے کہ بیہار سرکار کے پریاسوں کے بعد کن سرکار بھی سوان کے نکر ایمز کا نرمان کرنے پر سہمت ہو گئی ہے اور دھانچا کا ڈیزائن میں سنسودن پر وچار کر رہی ہے اس سنبند میں تتھی یہ ہے کہ بیہار سرکار کے اپر مکھیے سچیپ رتی امرت نے گیندری سفاست ایوم پریوار کلیان منترالے کے سچیپ کو 6 دسمبر 2023 کو لکھے گئے پتر میں جانکاری دی تھی کہ سوان کے نکر دربھنگا ایمز کی اسٹھاپنا کے لیے راجے سرکار دوارہ 133.86 کروڑ بھومی نیسول کا ہستانتریت کی جارت چکی ہے اس کے علاوے 36.27 ایکر نیجی بھومی کے ادھی گرہان کی پرکریہ بھی تیڑی سے چل رہی ہے راجے سرکار دوارہ پرستاوت بھومی میں مٹی بھرائی کے لیے 309 کروڑ 29,69,000 روپے کھرچ کرنے کے سوکرتی اپریل 2023 میں ہی دے دی گئی ہے اس کے علاوے راجے سرکار دربھنگا ایمز تک چار لیند سرکا نرمان کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں نرباد بجلی اور جل آپورتی کی بھی ویوستہ کرے گی اس کے پراتی اتر میں کنڈری سواستیوم پریوار کلیان منترارے کے سنیفت سچیب کے دوارہ 27 دسمبر 2023 کو لکھے پتر میں جانکاری دی گئی ہے کہ کنڈ سرکار دربھنگا ایمز کے نرمان کے لیے راجے سرکار دوارہ پرستاوت 150 اکر بھومی کے انوروپ دھاچاگر ڈیزائن میں سنسودھن کی سمبھابناو پر وچار کر رہی ہے انہوں نے بتایا کہ اب بیہار سرکار دونوں ستھتیوں کے لیے تیار ہے یا دی کنڈ سرکار بیسمن کا اپیوک پارکنگ ایمز انہیں سوویدھاؤں کے لیے نرمان کے لیے کرنا چاہے گے تو راجے سرکار مٹی بھرائی کے لیے سوکرت راسی نرمان ایجنسی کو سوپ دے گی لیکن یا دی کنڈ سرکار پرستاوت بھومی میں مٹی بھرنے کے لیے ہی رہے گی تو راجے سرکار دوارہ اس کے لیے جروری پرکریا ترنت شروع کر دی جائے گی ارفان پتھان نے جسپریت بھومرہ کے لیے باندھے تاریفوں کے پول بھارت کے پول فاسٹ بولر ارفان پتھان کے دوارہ سٹار بھارت کے ساتھ باتچیت کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کے تیج گیند باز جسپریت بھومرہ کو لے کر خوب تاریف کی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ سرجری کے بعد لال گیند کی کرکٹ کو سب سے زیادہ توجہ دے رہے ہیں تو بولنگ میں آپ سے بڑا برینڈ امیسٹر نہیں ہو سکتا اگر ہر دیش کے پاس بھومرہ جیسا گیند باز ہو جائے تو ٹیسٹ کرکٹ میں کافی بڑھاوہ ملے گا مجھے جسپریت بھومرہ کے ایٹیٹیوٹ سے پیار ہو گیا ہے خاص طور پر جس طرح سے انہوں نے سرجری سے لوٹنے کے بعد گیند بازی کی ہے وہ صرف بھارتی کرکٹ کے لیے نہیں بلکہ ورلڈ کرکٹ کے لیے بھی پریڑنا سروت ہے بھومرہ کا پردرسن سرجری سے لوٹنے کے بعد کمال کا رہا ہے ورلڈ کپ 2023 میں بھی بھارتی تیج گیند باز نے جم کر کہہر برپایا تھا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ جسپریت بھومرہ نے بھارت کی اور سے اب تک کل 32 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں جس میں انہوں نے ایک سر پاریوں میں 140 وکیٹ اپنے نام کیے ہیں بھومرہ کرکٹ کے سب سے لمبے فارمیٹ میں نو بار ایک پاری میں پانچ وکیٹ لینے کا کارنامہ کر چکے ہیں وہی تین بار ایک ایننگ میں چار وکیٹ لے چکے ہیں گھر سے باہر بھومرہ ایک پاری میں پانچ وکیٹ لینے کا کارنامہ آٹھ بار کر چکے ہیں بھارت کے تحاس میں آج کی تاریخ کئی کارنوں سے ہے درج 1890 میں ہندی سائیتے کا رام چندر ورما کا جن ہوا تھا 1908 میں پرسید بھارتی عبینیتری نیڈر نادیا کا جن ہوا تھا 1909 میں اپرنیاس کار آسا پون دیوی کا جن ہوا تھا 1925 میں سائیتے کار موہن راکیس کا جن ہوا تھا 1926 میں بھارتی عریسی نریتیاں گنا کھیلچورن مہاپاترہ کا جن ہوا تھا 1929 میں بھارتی عبینیتہ سعید جعفری کا جن ہوا تھا 1938 میں بھارتی فیلمو کی پرسید عبینیتری نندہ کا جن ہوا تھا 1975 میں بھارتے سنگیت کار حیرس جے راج کا جن ہوا تھا ایک پرسد دھارمک و ساماجک سدھارک اور برحم سماج کے سنستاپکوں میں سے ایک ایساب چندر سین کا 1984 میں ندھن ہوا تھا بھارت سیوہ سرم سنگی کے سوامی پرنوہ نندہ نوہراج کا 1941 میں ندھن ہوا تھا پہلی بھارتے مہیلہ پائلیٹ سوسما مکھو پر دھیائی کا 1984 میں ندھن ہوا تھا کریکیٹر پی جی جوسی کا ندھن 1987 میں ہوا تھا سواتھنترتہ سینانی اور جے پرکاس نارائن تتھا رام منوہر لوہیا کے سہیوگی رہے مدھو لیمائی کا 1985 میں ندھن ہوا تھا وارل خبر میں آج ہم بات کریں گے سٹار چند والے 500 روپے کے نوٹ کے بارے میں سوسل میڈیا پر کئی سوچنایں وارل ہوتی ہیں لیکن سبھی سچ ہو یہ جروری نہیں ہے اسی کری میں آج ہم بات کریں گے سٹار چند والے 500 روپے کے نوٹ کے بارے میں دراصل پی آئی بی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ کیا آپ کے پاس سٹار چند والے 500 روپے کے نوٹ ہیں کیا آپ چندت ہیں یا نکلی ہیں اب اور پریشان نہ ہو پی آئی بی نے اپنے ٹویٹ میں آگے لکھا کہ ایسے نوٹوں کو نکلی ماننے والے سندیز جھوٹ ہیں سٹار انکر 500 روپے نوٹ بینک نوٹ دسمبر 2016 سے پرچلن میں بینہ اوروں کو دکھا انسٹاگرام اسٹوری میں دوستوں کو ایسے کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ریگولر ٹریول کرتے ہیں اور ساتھ میں لی گئی فوٹو انسٹا سٹوری پر سیئر کرتے ہیں تو ہم اسے جلی ایک ٹرک آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ کے سٹوری میں انہیں ٹیگ کرنا بھول گیا ہوں لیکن آپ کو بتا دے کہ سٹوری پوشٹ کرنے کے بعد بھی انسٹاگرام ٹیگ کرنے کا اپسون دیتی ہے ایسے میں یادی آپ کسی فوٹو میں اپنے دوستوں کو منسن کرنا بھول جاتے ہیں تو اب دوبارہ انہیں سٹوری میں منسن کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو اپنے سٹوری میں جا کر ٹاپ رائٹ میں دیکھ رہے ہیں تین ڈاٹ مینیو سے ایڈ منسن پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ اس سٹوری پوشٹ کرنے کے بعد بھی دوستوں کو اس میں ٹیگ کر سکتے ہیں حالانکہ اس طرح ٹیگ کرنے سے ہوگا یہ کہ آپ کے دوستوں کو بھی ٹیگنگ کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا لیکن انہیں لوگوں کو اس سٹوری میں کسی بھی طرح کا کوئی منسن نہیں دکھائی دے گا یعنی ایک طرح سے یہ ہیڈن ہوگا اب دو ورسے سپیسل بی ایڈ کورس کو نہیں ملے گی مانیتہ بی ایڈ کورس کو لے کر اس وقت ایک بری خبر سامنے آئی ہے دراصل دو سال کے بی ایڈ کورس کو دیس میں بند کر دیا گیا ہے دیس سے اب اس کورس کو مانیتہ نہیں دی جائے گی اب صرف چار ورسے بی ایڈ کورس کو ہی آنے والے سطر دو جار چوبیس پچیس میں مانیتہ ملے گی اس سمبن میں بھارتے پنرواس پریسدوارہ نوٹس بھی جاری کے گئے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ اس پیسل بی ایڈ کورس کو بھارتے پنرواس پریسدوارہ ہی مانیتہ ملتی ہے نوٹس جاری کرتے ہوئے پریسدوارہ کہا گیا ہے کہ راستیو سکچہ نیتی دو جار بی اس لاغو ہونے کے تحت اب دو ورسے سپیسل بی ایڈ کورس پر روک لگا دی گئی ہیں اب کیول چار ورسے سپیسل بی ایڈ کورس کو ہی مانیتہ ملے گی دیس میں قریب ہجار سنسطانوں میں یہ کورس کروائے جا رہے ہیں ہم پردی دن آپ سے پانچ ایسے ضروری سوال اور اس کے جواب بتائیں گے جو کی بی پی ایسی بیہار پولیس درو کا سمیت ایسے سی جیسے انہیں پرتیوگی پر ایک چھاؤں میں کام آئیں گے سوال اتحاس بیہار سپیسل ویگیان کرنڈ افیارس اور بھگوز رہیں گے پوچھے گے پانچ سوال میں آپ نے کتنے سہی اتر دیئے ہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ہمارا پہلا سوال ہے حالی میں بھارت نے کس دیس میں بنیادی دھانچے کے پنن نرمان کے لیے سارے سات کروڑ ڈالر کا وطیع پیکج بھرائیا ہے آپسن ہے نیپال آپسن بھی ہے بانگلہ دیس آپسن سی ہے میاں مار آپسن بھی ہے سری لنکا اس کا سہی اتر ہے نیپال حالی میں کس راجے میں چندو بھی مہت سب منایا گیا ہے آپسن ہے تمیل نادو آپسن بھی ہے مانیپور آپسن سی ہے سکم آپسن ڈی ہے آسام اس کا سہی اتر ہے آسام حالی میں کس راجے نے رانی درگاوٹی سری ان پروت چاہان یوجنا دوہرہ 24 شروع کرنے کی گھوشنا کی ہے آپسن ہے اوریسا آپسن بھی ہے مانیپور آپسن سی ہے مدھی پردیس آپسن ڈی ہے بیہار اس کا سہی اتر ہے مدھی پردیس بیہار کے کتنے پردیسط گاؤں میں پراتمک ودیالے ہیں آپسن اے آسی پردیسط آپسن بھی ہے چور آسی پردیسط آپسن سی ہے نبی پردیسط آپسن ڈی ہے چور آنوے پردیسط اس کا سہی اتر ہے چور آنوے پردیسط کس سہر کو ترکوں نے ارجے بیہار کہا تھا آپسن اے پٹنا آپسن بھی ہے بود گئے آپسن سی ہے بیہار اس کا سہی اتر ہے بیہار سری بیٹے دن ہمارے دورہ پوچھے کے سوال کا آپ لوگوں میں سے بہت لوگوں نے اپنا جواب ہمیں ہمارے کومنٹ سکسن باکس میں لکھا دیا تھا جنہوں نے ہمارے دورہ پوچھے کے سوال کا جواب دیا ہے ان کے نام ہے اس کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں آج کے سوال کیوں آج کا سوال ہے سیت لہری سے خود کو بچانے کے لیے آپ کیا کو چھپائے کر رہے ہیں آپ اپنا جواب ہمیں ہمارے کومنٹ سکسن باکس میں لکھا جنہوں نے جنہوں نے بتائیں آج کے لیے فلحال اتنا ہے بیہار کے تمام خبروں کے ساتھ بنینا نکلے دیکھتے رہے بیہاری نیوز اور ساتھ ہی اگر آپ یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو فالو کرنا نہ بھولیں دھنیواد